بندوق والا بہتر ہے نارہ تکبیر نارہ رسالت تیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی کوہر شاہی کوہر شاہی سب لوگوں کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بارد سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ یہ بارد سے نہیں ملتا ہے اگر یہ بارد سے ملتا تو سب آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو اللہ کو پا نہیں سکتے ایک شخص تھا اس کو اللہ کی طلب ہوئی گھر میں بیٹھا ورد وزاہی میں لگا دو تین سال بعد دیکھا اندر سے تو خالی ہوں سوچنے لگا شہد گھر میں لگا رہا مسجد میں نہیں گیا مسجد اللہ کا گھر تھا مسجد میں چلا گیا وہاں دو تین سال اب اندر نے کہا ڈالی تو خالی سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے جنگلوں میں چلا گیا وہاں ورد وزاہی جو آتا تھا پڑتا رہا لیکن جب اندر نگاہ ڈالے تو خالی پھر سوچنے لگا شاید رب دریاؤں میں ملتا ہے دریاؤں میں چلا گیا وہاں بھی اندر نگاہ ڈالے تو خالی پھر سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوتور پہ ملا تھا وہ کوتور پہ چلا گیا کہیں سال ہو گئے کہیں رب کا نام نشان نہیں دل میں یہی تجسس تھا میں نے گھر بار چھوڑا زندگی ضائع کری رب پتہ نہیں کہا پتہ نہیں کیسے ملتا ہے اس کے موت کا وقت تھا آواز آئی اے نادان میں تیرے کر میں موجود تھا وہ کہتا ہے اے اللہ کس کونے میں تھا کہ میں تیرے دل میں تھا اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا کیونکہ اللہ کا تعلق ان دلوں سے اب یہ جو بیان کیا جس طرح کسی صورت کا چلا کرنے کے لیے کسی عامل کی اجازت ہوتی ہے اور یہ جو اسم ذات ہے یہ سب صورتوں سے اللہ اس کے لیے بھی کسی کامل کی اجازت ہوتی ہے اور جو لوگ بغیر اجازت سے اسم ذات کرنے کی کوشش کری وہ واقعی جل گئے اور تباہ ہو گئے اس کی بقیدہ اجازت ہوتی ہے اجازت کیا ہے آپ یہاں دن رات تحجد پڑھتے رہیں نوافل پڑھتے رہیں شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہستا رہتا ہے کہ تُو تھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے جب جی چونگا مور دنگا ایک دن آپ کو شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہوا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کی دل میں چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا تو یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے آتوں سے گیا بعض لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ لفظ اللہ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا گیا ایمان کیا ہے لفظ اللہ ہی ہے ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا کوئی آٹھ دس سال ہو گئے تو اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پاک کی محبت بھی رنگ لاتی ہے تو ان کے دل کے اوپر مدینہ نقش ہو جاتا ہے سبحان اللہ حق پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ کرنے سے جب ہر افتہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ گھانا کعبہ آ جاتا ہے ایک دفعہ مجد صاحب نے دیکھا کہ باطری مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں آپ بڑے پریشان ہوئے سجدہ تو انسان کو جائز نہیں یہ کیوں کرے ہیں سجدہ آواز آئی گھبراو نہیں یہ تم نے سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا ہے یہ اس کو سجدہ کرے ہیں اور اسی کے لئے مولانا رومی نے فرمایا ایسا دل اظہار کعبوں سے بہتر ہے اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالی رکھتا ہے اور شاہ منصور بھی یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کون جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ بس سکتا ہے کہتے تو یہاں کعبہ بسا جب یہاں کعبہ بس جائے گا تو جس جب رابہ بسری کو خیال آیا کہ میں کعبہ کا تواف کروں تو کعبہ کو حکم ہوا جا جا اس کے تواف کر ایسے دل کے لئے کسی شہر نے کہا ہے کہ مسجد ڈھامی مندر ڈھامی ڈھامی جو کچھ ٹہند آئی ایک بندے دا دل نہ ٹہمی رب دلوں میں چرہند آئی اور ایسے دل کے لئے قرآن مجید میں آیا کہ میں حبل الوری کہ میں تمہاری شارق کے بھی نزدیک ہوں ہر آدمی کہتے ہیں اللہ تعالی میری شارق کے نزدیک ہے نہیں علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتوہ لگا تھا وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے ازبری صاحب کتاب کیا اسی بات پہ وہ فتوہ لگا تھا لیکن انہوں نے پھر جواب شکوہ دیا انہوں نے کہا انہی لوگوں کے جنہوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اور حدیثری میں بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا خرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ فکرتا ہے تیرا شاہی میرا شہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی کوہر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی ابو سیاجілہ سوچتا ہے کہ اس مرتبے میں سے کوئی مرتبہ کی transitioning اس کو مل نہ جائے شیطان کے پاس ہندو فوج ہے حکم دیتا ہو جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ اس ساری عمر کے لئے چلا گیا اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے باز نہیں آئے بیمار کریں گے باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہو مد کرنا اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا صحیحت دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بان گے غریب نہیں رہے غریب نواز بان گے یہ اس کی اجازت ہے آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہلِ دل ہو روزانہ چیاسٹ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چیاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح چیاسٹ کو بسم اللہ سے نسبت ہے لکھتے رہیں خوبصورت لکھیں خوشکت لکھیں ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوں ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائے اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ آتا ہے ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا سب سے پہلے وہ حضور پاک روزے کی حاضری دیتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ سو رہے ہیں اور کرامن کا عقبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کر